اسلام علیکم ویلکم تو محسوم فوٹ سیکرٹس آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ساگ کو تڑکا کیسے لگا جاتا ہے آج ہم ساگ کو لگائیں گے مکھنی تڑکا انتہائی لذیذ جس سے ساگ کا ٹیکچر ہوگا ساگ کا ٹیسٹ ہوگا ایسے بھی آج سردیاں ہیں ساگ جو ہے وہ سردیوں کی شان ہے آپ نے بس چینل کر لینا ہے سبسکرائب اور بڑھتے ہیں اسی بھی کی طرف یہاں پہ ہم نے وان فورتھ کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس کو آپ گرم کریں گے اور ساتھ میں یہاں پہ میں نے ہاف کپ بٹر ایڈ کیا ہے یہ ہمارا ہوم میٹ بٹر ہے آپ کے پاس جو ایلویل ہو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے بٹر کو اچھے طریقے سے ملٹ کر لیا اچھے طریقے سے اس بٹر کی خوشو ماشاءاللہ اتنی مزیدار ہے جیسے ہی بٹر ملٹ ہوا اس میں ہم چاپ کیا ہوا لیسن اور چاپ کی ہوئی ہری مرچ یاد کر دیں گے لیسن جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ہے چاپ کیا ہوا اور ایک ہری مرچ ہے تو یہ ہمارا تڑکہ ہے جو انتہائی شاندار ہے ہمارے ساگ کو لگا دے گا جی چار چاند تو اسی طریقے سے آپ بھی تڑکہ لگائیے اپنے ساگ کو تو آپ کا جو ساگ ہے وہ لا جواب ہو جائے گا وہ جیسا بھی آپ نے بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے وہ گورڑن براؤن کر لینا ہے اپنے جو لیسن کو اور اس کے اندر ہم نے ساگ ایڈ کر دینا ہے ساگ کی کونٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو بھر کے لیے ہے میں نے اب آپ نے اس کو اس کے اندر اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے پانچ چھ منٹ تاکہ آپ کا جو مکھن ہے وہ سارا ساگ کے اندر ابزوب ہو جائے اور یہ ہمارا ساگ مکھنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہاں پہ جی کچھ ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اس کے اوپر زیرہ ایکسٹرا سپائسی ایکسٹرا بیوٹیفل فلیور کے لیے اس کے اوپر ہم نے ہرہ دھنیا ڈالا خوشبو کے لیے اور خوبصورتی کے لیے تو یہاں پہ ہمارا ساگ جو ہے اس کا دھرکہ ریڈی ہو چکا ہے یہ انتہائی لزیز ہے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چپادی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ کھانا چاہے اس طریقے سے دھرکہ لگائیں ضرور ٹرائی کیجئے کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگر آپ فیس بک پیج پہ تھے تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہمارا ساگ جو ریڈی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ